السلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہے جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ بائر روڑ لے کر جانا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے وہ بھی پاکستانیوں نے کار دکھایا عربیوں کے دلوں میں دل جید یقین کریں عربیوں نے دل سے محبت کی ہے دل سے استقبال کی ہے مردوں عورتوں بچوں بوڑوں نے سب نے جہاں جہاں سے گزریں انہوں نے دافتیں بھی کی ہیں محبتیں بھی دی ہیں مووی سیلفی پکچرز ہر لمحہ کیپچر کیا انہوں نے اور انجوائے کیا ہے اور پاکستانیوں کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ سفر کر رہے ہیں یا اپنی تعریف کروا رہے ہیں ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہیں بھی نہیں دیکھا گیا بہتی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جہازوں کو بائر روڑ دوسری شہروں میں شفٹ کیا جا رہا ہے یہ بہت اچھے مناظر ہے یہ منظر کم از کم بارہ دن لگ چکے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں نو سو پچپن کلومیٹر یہ سفر تھا ٹوٹل جو کہ بارہ دن میں کمپلیٹ کیا اور رمضان کے نام سے جو بندے تھے پاکستانی وہ ٹیم تھی پوری انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تو نہایدی خوبصورت منظر ہے دیکھیں آپ کو عرب کے ٹی وی عرب کے لوگ کتنے استقبال اور پرجوش ہیں اور خود بھی انجوائے کر رہے ہیں اور دوسرا جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو بھی محسوس ہونے دیتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کتنی لگن ہیں آپ سے کتنی محبت ہے یہی جوش ہے اللہ تعالیٰ اس طرح پاکستانیوں کیوں کامیاب کرتا رہے اور باس سے اللہ تعالیٰ کی آگے دعا ہے کہ پاکستان میں جو سیاست دان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشت و نبود کرے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا ہے اور جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کرے اور پاکستان کے دوبارہ نام روشن کریں آمین سمامین